آج ان لوگ کی سرکات جل رہی ہے انیس ساتھ سے مکہ منتری نتیش نمار کی ہے کی نہیں مکہ منتری گڑ بندر میں جب دوسرا دل ہے راجہ نبے کے دشک سے ہے کی نہیں مکہ منتری کتنا ہو گیا چوتیس ساتھ اور اس سے پہلے کونگریس ٹھیک ہی نہیں سکتا ہوں اور آج یہی لوگ کر سرکات چلا دیش ایک ساتھ اداد ہوا دیش کے تمام پردیش ایک ساتھ اداد ہوئے وہ ورکہ کارن ہے کی گئی دلی بمبائی جیسے چمچمہ کے شہر بنے اور ایک طرف ہمارا بیہار پردیش جو ازادی کے پچھل تر ساتھ کے بعد بھی پچھلا پردیش کیا لاتا کیوں ہمارے پردیش میں بہتر سکشہ نہیں ہو سکتی کیوں ہمارے پردیش میں گھر کھانے نہیں کھل سکتے کیوں ہمارے پردیش میں آئیٹی جوانس نہیں آسکتے کیوں اچھے ہسپتال نہیں کھل سکتے یہی در تھا یہی در تھا مکرماندری جیسے ہمارے نیتا کو اپنے مالک کرنے کا چاپ کیا چراغ پاسوان کو سماک کرنے کے لئے چراغ پاسوان کی راجلندے کھتیا کرنے کے لئے مکرماندری جیسے شکیاندر پر شکیاندر رچے میرا اپنا پریبار جنگ جوز میں بڑا بڑا کھیلہ کھلتا میرے اپنے بھائی کہیں انہی سے ہم کو ارکا تھے میرے پتا کے جانے کے بعد میری ماں مجھے پریواز سے الگ دھلک کر کے سڑک پھیکھ لے جاندی کو چھوڑ کر پورے جماعت کو ایک چھوڑ کرنے انوسوچی جاندی جن جاندی بھار کے ہر ایک چکتی کو ایک سار کر کر ان کے حق ادکار کی لڑائی لڑنے کی آج مکرماندری ہر سمبہ پیاس کر رہے ہیں انوسوچی جاندی جن جاندی کو ہاشے پتھ کرنے کی پرموشن میں ریزرویشن کی بات پرنوٹی میں ارکشن کی بات اس میں ہم لوگوں کو کھاتا جاتا ہے ہر چیز میں انوسوچی جاندی سے آنے والے لوگوں کو کم پر کرنے کا پریاز کیا جاتا ہے کیونکہ مکرماندری نتیش کمار جی درتے ہیں درتے ہیں ہم لوگوں کی طاقت سے یہی درتا یہی درتا مکرماندری کی تیش کمار جی کا جس کی وجہ سے ہمیشہ انہوں نے ہمارے نیکا کو اپ مانت کرنے کا کام کیا آج بہیا چراغ مانسوان سے کس بات کی نفرت کرتے ہیں مکرماندری چراغ مانسوان کے پاس نہ آئے سے زیادہ سنبتی ہے نہ کوٹ کا چہری میں ہمارے خلاف کوئی مکرمہ چاہتا ہے پھر بھی گو کیوں چراغ پاسوار بہار میں ہی بہاریوں کو روزغار دینے کی بات کرتا ہے بہار میں ہی بیردس سکشہ کی بات کرتا ہے میرے مہلاؤں کو بزرگوں کو دلی میں ایج میں دوکٹر کے سامنے تنوں دن تک لائن لگا کر گھڑی نہ رہنا پڑے اسی لئے بہار میں ہی میں دس وقت سیوہوں کی بات کرتا ہے بہار کے کساروں کی بات کرتا ہے بہار کے مزدوروں کی بات کرتا ہے بہار کے یوںوں کی بات کرتا ہے بہار میں اٹھے اٹھو کرولے بہار میں آئی تیجنگ پیرا دے اور اسی لئے چراغ پاسوان کو چھوٹا کرنے کے لئے چراغ پاسوان کی راجلتیں خطیا کرنے کے لئے مجھے ماندری جی نے شبیانتوں پر شبیانتے لڑا چاہتا پہلے میرے ہی پریبار سے مجھے نکال دی سوچئے میرا اپنا پریبار میرے پیٹا کے جانے کے بعد میری ماں مجھے پریبار سے علاق دھلک کر کے سڑکے پھیکھنے سوچ کر کہ ایسا کرنے سے چراغ پاسوان توٹ جائے گا اور چراغ پاسوان نہیں توٹ میرے مجھے سوچا کہ چراغ پاسوان کو ایسی کی پاٹی سے نکال کے بہاں گائیں گو چراغ پاسوان توٹ جائے گا نہیں کیوں کہ چراغ پاسوان چراغ پاسوان کو جائے گا کب پہ بھی نہیں پڑتا چراغ پاسوان کیوں کی جو لوگ سوچتے ہیں کین باتوں سے چراغ پاسوان کو جائے گا ملون بھول جاتے ہیں کی چنار پاسوان شر کا بہتار ہے راندناش پاسوان کا دہتا ہے چنار پاسوان نہ کپنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے نہ کرتا کو بھیاں میں کی بھی در ملوح شکریتا کا دہتا ہے چنار پاسوان کی دنوں میں راندناش پاسوان کا دور شراب پاسوان کو اگر ستنا کا مو ہوتا تو ہمارے لئے راستہ بڑا آسان تھا ہم کو ہمارے پیٹا کے نبیم کی بار مکہ منتری نتیش نمان جی کے سامنے جا کر ندلستک ہونا اور اگر ہم نے سنجھوتا کر لیتے تو آج بیہار میں ہمارے چار منتری ہونا ہم نے سنجھوتا کر لیتے تو عمر بھر کبھی بھی اپنے پیٹا کی تصویر پر شرپانجلی رہینے پاتے آج جنہوں نے ہمارے بیہار کو ہننے کا کام کیا ہمارے بیہار کو بیہار کرنے کا کام کیا مہتر مدرین نتیش نمان جی کی بنا سکتا ہے آج بیہار کو شنسار ہونا پڑتا ہے اگر ہم نے سرکھیاں بنتی ہیں کہ پھل ہوا بے گھر بنتی ہے کی نہیں ہے اور کیا سرکھیاں بنتی ہے یہ ہمارے بیہار کو شنسار کرنے کے لئے آپ راگیوں کی گولیاں کافی نہیں تھی دیہار میں ہو رہے ہتھیاں پرن لوڈ ماں گے کی بلاکار کافی نہیں تھا دیہار میں ہو رہی زہریلی شراب سے ہتھیائے کافی نہیں تھی دیہار میں چل رہا گوڑک بانوں کا دھنڈا کافی نہیں تھا گو مافیا کافی نہیں تھا شراب مافیا کافی نہیں تھا کہ اب تو مکھے منتری نتیش نمان جی کی بھاشا بھی ہم لوگ کو شنسار کر دیا مکھے منتری نتیش نمان جی کا ورکہ مہیران کے تکیم کی سوچ چاہ جی یاد اکنا ہے ہم لوگوں کو کس طریقے سے مکھے منتری نے بدھارت صبح میں ہم لوگ کو اپنانت کرنے کا کام دیا یاد اکنا ہے ہم لوگوں کو یاد اکنا ہے کس طریقے سے مہیران کا دلت اور باکمان کرنے کا کام مکھے منتری نتیش نمان جی نے کیا اور یاد اکنا میری ہوا تو آج مکھے منتری نتیش نمان جی کی وجہ سے ہم لوگ ڈلی بمبائی گروہ کرام ڈینگل اور نوڑا جانے کے لئے مجبور ہیں بھائیوں کیوں نہیں بیہار میں ہوتے کار کھانے کو تکتے ہیں دیش ایک ساتھ ازاد ہوا دیش کے تمام پردیش ایک ساتھ ازاد ہوئے تو برکہ کہا رہے ہیں کہ کہیں ڈلی بمبائی جیسے چمچماتے شہر بنے اور ایک طرف ہمارا بیہار پردیش جو ازادی کے پچھتر ساہر کے بعد بھی پچھنا پردیش کے علاقہ کیوں ہمارے پردیش میں بھرکتر سکشاں نہیں ہو سکتی کیوں ہمارے پردیش میں گھر گھریں نہیں کھل سکتے کیوں ہمارے پردیش میں آئیٹی جو اگر نہیں آسکتے کیوں اچھے ہسپتال نہیں کھل سکتے اس لئے نہیں کھل سکتے کیونکہ یہاں کے نیتاؤں کی نیت نہیں ہے جو لوگ سرکار میں بہتے ہیں جو لوگ آگ بہار کے بکاس کی بات کرتے ہیں ازادی کے بعد سے لگا تھا یہی لوگ بہار میں سکتا ہوں آج ان لوگ کی سرکار چل رہی ہے انیس ساتھ سے مکہ منتری نتیش عمر جی ہے کی نہیں مکہ منتری گڑ بندر میں جو دوسرا عدل ہے راجہ نبے کے دشک سے ہے کی نہیں مکہ منتری کتنا ہوگا چوتیس ساتھ اور اس سے پہلے کونگریس ٹھیک ہی نہیں سکتا ہوں اور آج یہی لوگ کر سکتا ہوں اور آج یہ لوگ گو رہے کہ ہم لوگ بہار کا وکاس کریں گے ایسے میں ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہم لوگوں کو چھلاوا دے کر صرف ہمارا ووٹ لینے کا کام کرتا ہے اور کون صحیح میں بہار کو گا کے وکسے اتراجے بنانے کی سوچ رکھتا ہے ساتھیوں نے بس اترہ آنکھا کرنے آ رہے ہیں کہ بہار فرس بہاری فرس کا ساتھی صرف ہمارے فرس کی حالی فرس کا ساتھ کیجئے صرف ہمارے فرس کا ساتھی اور آپ لوگوں سے گھر کے جاتا ہو چھرائی پاسوار جب تک جیے گا آپ لوگوں کے جیے گا جب مرے گا تو بھی آپ لوگوں کے جیے گا یہ بات آپ لوگوں سے گھر کے جاتا ہو لائیو بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں